سلام علیکم ویڈیو میں ہم اپنی جو اس سیزن میں ویجیٹیبل لگا رہے ہیں اس کا جائزہ دکھائیں گے آپ کو جو ہم نے ویجیٹیبل لگائی ہیں ایک نظر ہے ان ویجیٹیبلز پہ آپ بھی اپنے گھر میں کوشش کر سکتے ہیں ان ویجیٹیبلز کو لگانے کی کیونکہ آج کل بہت مہنگی سبزیاں ہیں تو پہلے نمبر پہ ہم نے یہ لگایا ہے لوکی دیکھیں لوکی بیل ہم نے چڑھائی ہے جو کنٹینر ہوتا ہے ایمٹی کنٹینر ہوتا ہے تھرما پول کا اس میں ہم نے بلایا ہے یہ دیکھیں اس کو اس میں سیٹس لگایا تھا ہم نے اس کو یہ پورا ایک سٹکس پہ ہم نے اس کو چڑھا کے اور یہ اس وقت پورا ہے توڑے دنوں میں یہ اپنا پھل دے گی یعنی کہ لوکی لگنا شروع ہو جائے گی اس میں اس کے ساتھ ہم نے یہ توڑیاں بھی لگائی ہیں توڑیاں کی بیل ہے اور یہ بھی تقریبا پھولوں پہ آگئی ہے توڑے عرصے میں یہ پھل دینا شروع گائے گی جیسے کہ یہ ہے تو یہ بھی شروع ہو جائے گی ابھی تھوڑے عرصے میں یہ بھی ہم نے ایمٹی کنٹینر تھرما پول میں لگایا ہے اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے ہم نے شلجم چکندر لگائیں یہ شلجم چکندر شلجم کی بنیدی لگی ہوئی ہے شلجم لگاوا ہے اس میں یہ آج ہم نے گھوٹی کی ہے اس کے ساتھ ہی یہ گھو بھی لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ ہی پیچھے ہم نے برچے لگائی ہوئی ہے چھوٹی چھوٹی ہم نے بنائی ہے یہ ایسی شو کے لیے ہے آپ اپنے گھر میں سبزیوں کے پانیری یا سیٹس لگا سکتے ہیں ابھی اس سیزن میں تو نرسویوں پہ بھی مل رہا ہے سیٹس اور پانیریاں تیار ہیں نرسویوں پہ دے رہے ہیں یہ گھوٹی کی ہم نے آج اس کی اور کل یہ سلکس کی ہم نے دوائی ڈالی تھی یہ دیکھیں یہ دوائی ڈالی تھی تو اس سے کافی سلکس نکلیں جو کہ ویجیٹیبل کو کھا جاتے ہیں لیکن ہم نے یہ ایک احتیاط کر لی ہے تھوڑی اس کے ساتھ ہی ہم نے مولیاں لگائی ہیں یہ بھی تیاری پر ہے تقریباً ایک ڈیڑھ افتے میں یہ مولیاں آ جائیں گی ہمارے پاس تو اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ ٹیمارٹر بھی لگایا ٹیمارٹر کی پانیری بھی ابھی لگائی ہے ابھی چھوٹی ہے دوڑی اور چھوڑا ٹیمارٹر سیزن کے حساب سے ابھی کیونکہ یہ دسمبر میں جنوری فروری میں لگانا چاہیے ویسے تو مگر ٹیمارٹر یہ ایک پورے سال ہی چلتا ہے مختلف بیج ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے یہ دنیا لگایا ہے اس کی ویڈیو بھی پہلے آ چکی ہے ہماری ڈسکریپشن میں جا کے دیکھیں گے تو ہماری ویڈیو آپ کو ملے گی ہم نے ٹیمارٹر کی پانیری لگائی ہے اسی میں سے نکال نکال کے ہم لگا رہے ہیں تھوڑے تھوڑے اور ہمارے پاس ٹیمارٹر کی اور پانیری ابھی تیار ہے جو کہ ہم نے کبس میں لگائی ہیں وہ بڑے ہوں گے تو ہم زبین میں ڈال دیں یہ دنیا ہے ہیڈی ہیار ہے اس کی ویڈیو آ چکی ہے ہمارے بھی یہ پالک ہے یہ بڑے پوٹ میں ہم نے لگایا تھا یہ چل رہا ہے چھے ساتھ مرتبہ کٹ چکا ہے یہ دیکھیں ہم ڈیلی استعمال کرتے ہیں اس پالک کو ڈیلی استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہمارے یہ کچنار کے پودے بھی موجود ہیں جو ہم نے آج سے کوئی چار پانی مہینے پہلے تیار کیے تھے یہ جو چیٹ لگایا تھا ہم نے کچنار کا اس کی ویڈیو بھی موجود ہے ہماری ڈیسکرپشن میں جا کے دیکھیں گے تو اس کی ویڈیو بھی مل جائے گی یہ پودے ہمارے تیار ہیں اور ان کو ہم زمین میں لگائیں گے انشاءاللہ بھی ایک ڈیر مہینے کے بعد اس کے ساتھ ہی یہ ہمارا پالک ہم نے زمین میں لگایا ہے زمین والا پالک بھی ہے اور یہ پوری لائن ہم نے پالک کی لگائی ہے تاکہ یہ زیادہ پالک ہمیں تھوڑا کر کے ڈالا ہے ادھر اور اس کے ساتھ ہی یہ بروکلی لگی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ بلکل پیچھے کی بیک سائیڈ پہ بلکل یہ آئیز برگ ہم نے لگایا ہے آئیز برگ کو ہائی بریڈ آئیز برگ ہے اور یہ بروکل بھی آئیز برگ ہے اس کے پیچھے ہم نے یہ پودینہ لگایا ہے بلکل ساتھ اور پیچھے ہم اس کے بلکل اب لگائیں گے ہری مرچوں کی اور پنیری تیار ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ وہ لگائیں گے تو یہ ہے ہماری کمپلیٹ ویجیٹیبل ہم نے ابھی لگائی ہے اب تک اور بھی ویجیٹیبل ابھی آ رہی ہے اور وہ لگے گی تو انشاءاللہ یہ ہری مرچوں کا ہماری پنیری بیٹ لگایا ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ ہری مرچے ہم نے یہ بلکل تیار کی ہوئی ہیں اور یہ بلکل پنیری ہمارے پر ریڈی ہے یہ ہم زمین میں لگائیں گے انشاءاللہ اور یہ پنیری ہمارے پر موجود ہے اور یہ کپ میں بھی ہری مرچے ہیں ہمارے پاس ہری مرچوں کی بہت سیٹس ڈالا ہے ہم نے اور یہ ٹیماتر ہے جو کپ میں لگایا ہے تو اسی طرح آپ ابھی ڈال سکتے ہیں ہم نے گھر میں سبزی ہماری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے یا پسند آئی ہو تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دمائیں اور شیئر کریں لائک کریں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملکات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ